راول پنڈی ایکسلس نے پنڈی بوائس سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بڑی بات کہتی پاکستانی سیاست میں موجود وزیراعظم اور سابق رکیٹر عمران خان کی کامیابی کے بعد قومی ٹیم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منمانے والے کھلاڑی بھی اب موقع ملتے ہی سیاست کے میدان میں کبھی تو چھکا لگا کر جلوہ گر ہوتے ہیں تو کبھی تیز باؤنسرز مار کر سب کو اس حیرانگی میں مبتلا کر دیتے ہیں عمران خان کے بعد اب دیگر کھلاڑی بھی ملکہ وزیراعظم بننے کی امید لگا بیٹھے ہیں کبھی پاکستانی ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر بوم بوم شاہد خان آفریدی سیاسی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں تو اب دنیا کے تیز ترین کھلاڑی شوئے بختر نے بھی اقتدار کے ایوانوں کی بات کر دی شاہد آفریدی تو باتوں تک نہ رکے بلکہ اپنے فلاحی کاموں کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنی سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا جبکہ اب راؤنڈی ایکسپیس نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کبھی موقع ملا اقتدار میں آنے کا تو وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کو نہ صرف اپنے ساتھ بٹھائیں گے بلکہ ان کی مشاورت سے حکمرانی کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاس بولر نے مزید بال کو پالش کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ خود گھاس فوس کھا کر گزارہ کر لیں گے لیکن آرمی کے بجٹ میں ہر سال ساٹھ فیصد کا اضافہ کریں گے شویب اختر کے اس بیان کے بعد ان کے مردہ اس بات پر غور کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا راولپنڈی ایکسپیس کا یہ باؤنسر سیاستدانوں کے لیے تھا یا ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے